یہ کچھ آفر قوشن ہیں ایک بھائی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر میں ٹی وی نہیں رکھا ہوا کیونکہ مجھے گناہ جاریہ کا خوف ہے میری بیوی کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں بچے گھر کے بچے جو ہیں وہ محلے میں جا کر دوسروں گھر ٹی وی دیکھتے ہیں تو میں اپنے پیسوں سے اب ٹی وی خریدوں گی یہ کہتا ہے کہ اگر وہ خرید لیتی ہے تو کیا اس کا گناہ میرے نام عمال میں ہوگا اور اگر میں نہ رکھنے دوں تو گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور بات علیدگی تک پہنچ جاتی ہے کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں اس کا جواب ہماری طرح سے تو یہ ہے کہ جانبین سے حد عیتدال کو کروس کیا جا رہا ہے بیوی کو ایسا محول نہیں بنانا چاہیے اگر شہر کسی صحیح مسلحت کی بنا پر کسی موجودہ دور کی نعمت کو یا موجودہ دور کی کسی آسائش کو روک رہا ہو تو بیوی کو کوپریٹ کرنا چاہیے شہر کو پیار محبت سے سمجھاتے لینا چاہیے اگر مان جا اچھی بات ہے ورنہ تعاون کرنا چاہیے اسی سے گھر چلتا ہے ایسا محول کریٹ کر لینا کہ لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ہو اور بات علیدگی تک پہنچ جائے ایک ٹی وی دیکھنا کوئی اتنے امپورٹنٹ ہے کہ اس میں طلاقے ہو جائیں چاہے شہر چھوڑ دے اس کے بعد پوری زندگی خواری کی زندگی ہو لیکن ٹی وی گھر میں آنا چاہیے یہ بیوی کی بے اعتدالی ہے اور یہ شہر کی بے اعتدالی یہ ہے کہ یہ آپ کو کس نے کہا کہ اگر آپ ٹی وی گھر میں رکھیں گے تو ہمیشہ گناہ جاریہ ہوتا ہے ٹی وی میں اچھے پرگرام بھی آتے ہیں آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے اپنی تربیت پر اعتماد ہونا چاہیے اپنے گھر والوں کو اچھے انداز سے آپ تربیت کریں عمومی طور پر بچے کارٹونز دیکھتے ہیں کارٹون میں کون سا گناہ جاریہ ہو گیا اگر آپ نیوز چینلز وغیرہ دیکھتے ہیں ملکی حالات پر واقف ہونا ہر سمجھدار آدمی کے لیے انتہائی ضروری ہے تاکہ وہ اپنی فیوچر کے مناسب فیصلے کر سکے موجودہ حالات کو جان سکے بروقت وہ آنے والے خطرات سے مقابلہ کر سکے اسی طریقے سے اور بہت سارے چینلز ہوتے ہیں جو اصلاحی چینلز ہوتے ہیں دینی چینلز ہوتے ہیں وہ ٹی وی کے بغیر آپ نہیں دیکھ سکتے میں نے تو دیکھا ہے کہ ایسے لوگ جو یہ زیادہ تقوی اختیار کرتے ہیں بچارے نہ ملکی حالات پر واقف ہوتے ہیں نہ مطلب ان کو دین کا زیادہ شعور ہوتا ہے ہاں تقوی اختیار کر رہے ہیں بغیر علم کے تقوی کیسے حاصل ہوگا لہذا شوہر کو بھی چاہیے کہ اس پر پوزیٹیف سوچنا شروع کریں اور اپنے گھر میں ٹی وی رکھیں لیکن اس کا استعمال کا طریقہ کیا ہونا چاہیے کون کون سے چیزیں دیکھ سکتے ہیں کن چینلز کو آپ کو ختم کرنا چاہیے وہ آپ کیبل آپریٹر سے بات کر سکتے ہیں وہ ان چینلز کو اڑا دے گا وہاں سے ختم کر دے گا یا آپ کے ٹی وی میں ایسی سیٹنگ کر دے گا کہ وہ چینل نہیں آئیں گے لیکن مطلقاً آپ کا بھی روکنا اور محول کو اس حد تک آگے لے جانا کہ بات علیدی تک پہنچ جائے دونوں چیزیں نامناسب ہیں آپ زوجین کو دونوں کو بیٹھ کر ہاریز بات کو سمجھ کر اچھا کوئی فیصلہ کرنا چاہیے